اگلا سوال میرا یہ تھا کہ شیعہ حدیث کی جو کتابیں اور خاص سوات جب ہم اصول ارباع کی بات کرتے ہیں اس میں سے ایک تو ہمیں تھوڑا سے اس کا ایک ماخص کے بارے میں ایک رہنمائی فرمائے یعنی جس طرح ان میں بھی سندے ہیں جس اہل سنت کے حدیث کی کتاب ان میں بھی سندے ہیں یعنی وہاں بخاری اپنے سے لے کر حضورت ایک سنت لے کے جلتے ہیں کہ میرے استاد نے پھر ان سے سنا ان سے سنا تو یہاں پر اہل تشعیق ہیں ایک چیز جو اضافی نظر آتی ہے وہ یہ کہا جاتے کہ چار سو اصل یہ چار سو اصول تو یہ کہا جاتے کہ یہ جو اصول ارباع خاص طور پر ہے اس کی بنیاد اس چار سو اصل پر ہے تو ایک تو تھوڑا سے اس کی وضاحت فرمائیں کہ یہی ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر تو بالکل مستند ہے وہ یعنی اس میں تو پھر کوئی چیز ضعیف یا کمزور نہیں ہونے چاہیے اگر اصول ارباع میاں سے یہ سب لیا گیا ہے جو کہ امام جعفر صادق کے بارے میں کہا یہ جاتے کہ ان کی تاہید حاصل کیونسط کو آپ نے اس کی جو کتاب کی پہلی جیلس سے بہت مفصل اس سے بحث کی تو میں نے کہا چلو جو کتابیں نہیں پڑتے جو وہاں نہیں پڑ سکے تو وہ اس سے براہ راست مستفیدوں دیکھئے اب جو اس میں ہم نے لکھا اس سے آگے کی بات کرتے تاکہ معاملہ جو مسئلہ جو وہ صحیح ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ آئینما علیہ السلام کی احادیث خود بات کے آئینما سے اور یا اہل بیت کی اور فردیں جو ہیں ان سے منقول نہ ہوئے یعنی بہت سی احادیث آپ کو فاطمہ بنت الحسین سے ملیں گی بہت سی روایات آپ کو زینب بن تہلی سے ملیں گی اس طرح سے اسی صورت سے امام زینب اللہ عبدین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی صورت سے امام محمد باقی علیہ السلام امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں یعنی آپ کو ہم ایک بات بتائیں شاید ناظرین کے لئے بھی یہ نئی چیز ہے آیت اللہ بروجردی ہم بنیادی طور پر علم الحدیث میں آیت اللہ بروجردی کے مکتب کے ہیں رجال میں آیت اللہ خوئے اس کے مکتب میں ہم تو وہ آحادیث لکھتے ہیں کسی بھی باب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اقوال الائمہ کیا لفظ لگایا؟ انہوں نے اقوال الائمہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث وہی ہے جو سند متصل سے وہاں تک پہنچتے ہیں ٹھیک ہے اب کیونکہ آئمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری میں جو بیان کر رہا ہوں تو وہ میرے والد کی اور میرے والد کے والد کی یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں تو لہٰذا وہ بیان کرنے کے بعد اس کو اور آگے سند جائے وہ بیان نہیں کرتے کیونکہ وہ پہلے سے تہہے کہ یہ سند ہے ٹھیک اچھا اہل سنت میں بھی ایسا ہے اہل سنت میں بھی ایسا ہے کہ کسی جیسے عبداللہ ابن عباس کے صحیح سند ہیں تو اب اگر مثلا یہ کہ اکرمہ سے اور سے آ جاتی ہے تو پھر آگے کی سند دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ ان کا کون شاہدیت روایت کر رہا ہے اور کیا ہے کیا ہے اس طرح سے اور بہت سے ابو حریرہ اور بہت سارے صحابہ ایسے ہیں یا تابعین ایسے ہیں سید بن مسیب ہیں اور شعیب ہیں تو جہاں تک سنت پہنچ جائے تو اس کو بہرال اتمنان کا درجہ حاصل ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اب جب ہم دیکھتے ہیں تو آئمہ علیہ السلام اور خانوادہ آئمہ ان سے بہت سے روایات مرنی ہے دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئمہ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو ایک تصور قائم ہوا کہ وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ حدیث اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر نہیں کرتا ہے یعنی ان کے اوپر بھی فرشتہ آتا ہے اور ان کو وہ کچھ شکھاتا ہے وہ وہی والی والی نہیں ہوتی الہام اور وہ ہے تو کلام ان سے کرتا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے وہ بہت ہے یہ تصور ہمارے آئمہ نے اس کو انکریجننگ کیا یہ تصور صحیح ہم شیعہ حدیث کی کتاب میں حدیث کی ڈیفنیشن ہی یہی پڑھتا ہے تو آپ کی خیال میں یہ قولِ معصوم فعلِ معصوم اور تقریرِ معصوم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے مطابقت رکھتی ہیں لہٰذا کتاب فضل العلم میں یہ حدیث آتی ہے کہ جو کتاب اللہ سے ٹکرائے اس کو دیوار پہ دے یہ اصول ہے اچھا اب اصولِ عربہ میاں کہاں سے آتے ہیں اصولِ عربہ میاں تو نہیں ہیں الف اصول ہیں حصل میں ایک ہزار اصولے کی اچھا اچھا ان کو اصل اس لئے کہا گیا کہ وہ بنیاد ہے جی ٹھیک لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اگر کوئی روایت آئی ہے تو وہ صحیح ہے اس کے اوپر نقد کی ضرورت یہ کسی عالم نے نہیں مانا ٹھیک لہو الاصل کے معنی یہ ہیں کہ یہ قائمہ امام کی خدمت میں آتا تھا سنتا تھا اور وہ کہتا ہے میں بعد میں لکھ لیتا تھا ٹھیک تو اس طرح سے کتابچے کتابیں ہیں بعض کی تو پچاس پسا پچاس رسالیں ہیں جو انہوں نے مرتب کیا اچھا اس میں پھر اب ہم مثال دیں آپ کو جلن احلیس میں جیسے ابن ابی عمیر ہیں ابن ابی عمیر نے تین اماموں کا زمانہ پھائے ہیں بعض نے کہا چار اماموں کا امام موسیٰ قاظم تک انہوں نے زمانہ پھائے ابن ابی عمیر کی جو پوری لیبریری تھی اس کے علاوہ ان کی سو سے زیادہ کتابیں ہیں جن کا ذکرت رجال کی کتابوں میں آتا ہے اللہو الاصل فی الامامہ اللہو الاصل فی النبوہ فی التوحید یا وضو یا فلان لیکن ہوا یہ تھا کہ ایک تو وہ نابینہ ہو گئے تھے بعد میں دوسرے یہ کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور وہ تقیباً کوئی چھ اٹھ مہینے حکرانوں کے قید میں رہے ہیں اس دوران بارش جو آئی تو بارش میں ان کی کتابیں جتنی بھیگ گئیں ٹھیک بوڑے کافی ہو گئے تھے تو اب وہ جو روایات بیان کرتے تھے وہ اپنے حافظے کی بنیاد پر کرتے تھے صحیح لہٰذا ان کی روایتوں کو اس لیے کہ یہ ابن ابی عمیر ہیں اور ان کو اصحابِ اجماع میں شامل کیا گیا ہے تو ان کی روایت لے لینی چاہیے ایسی بات نہیں اسی صورت سے آئیمہ کے پاس بیٹنے والوں میں ان صحیح سے سننے والوں میں مختلف فرقوں کے جو شیع فرقوں سے علیدہ ہیں نابوسیاں ہیں اسماعیلیاں ہیں اور واقفیاں ہیں اور افتحیاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں جن کا ہم نے اس میں ذکر بھی گیا ہے اپنی کتاب میں تو ان کے لوگ بھی تھے اب انہوں نے اس حدیث کو یا امام سے منصوب کر کے کنکن چیزوں کو لکھا یا تھوڑا سا الفاظ اس میں تبدیلی کی کیا کیا وہ دیکھنے کی چیز ہے اور اس کے اوپر نظر رکھی گئی ہے اور اس کے مطابق پھر حکم لگایا گیا ہے کہ جب تب کوئی سقہ راوی اور خاص طور پر اصحاب امام اس روایت کی تصدیق نہ کرتا ہو یعنی ویسی روایت اس سے بھی نہ ہو جب تک ان مخالف فرقوں کی روایت جو ہے وہ نہیں لی جائے گو کے رجالیوں نے ان کو لکھا ہو گئی یہ سکھا ہے صحیح ٹھیک ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن ابی دعود ہوں یا علامہ ہلی ہوں کی الخلاصہ ہو اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے اس میں دو ان کے دو قسم ہو گئی انہوں نے اپنی کتاب میں دو قسم رکھیں ایک سقہ راویوں کی ایک غیر سقہ راویوں کی تو بہت سے نامیں ایسے ہیں جو دونوں فصلوں میں آگئے ہیں ابن ابی دعود میں بھی اور اس میں بھی مزے کی بات یہ ہے کہ جب اللامہ ہلی الخلاصہ میں بہت سے راوی ایسے ہیں کہ اس کو غیر سقہ لکھتے ضعیف لکھتے لیکن اپنی جو ان کی سردلالی کتاب ہے المتبر جس میں انہوں نے متبر حدیثیں اپنے اس میں جمع کی ہیں ان کے سلسلہ سند میں وہ راوی پائے جائے جب انہیں اس کی تائید اور روایات سے ملی تو اب یہ اس قسم کی بات جو ہوتی ہے وہ راوی کی توسیق کے اوپر نہیں ہوتی ہے وہ مطن کی توسیق کے اوپر ہوتی ہے تو یہ بڑا دقیق علم ہے اور خدا کروٹ کروٹ جنت حصیب کرے ہمارے آساتزہ کو جن میں یہ بلکل بارکیاں جو ہیں بہت دہن بارکیاں کو